اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیس سے ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج ہم اللہ آئے ہیں جی آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری امام شافی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق بعد ادا فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی باش اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مزاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے ملکہ جو باش اپنی بیگم تھی وہ مزاق کے موڑ میں بولی مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں یہ فکر سننے کے بعد باش اپنی غصہ آگیا اور بولا میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں ملکہ نے سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا باش اپنی غلطی کا احساس ہو گیا باش اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے سب کا باری باری یہ کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی سے ملکہ علیہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہیں اسی دن اسی محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھا وہ ایک طرف ہو کر بلکل خاموش بیٹھے رہے باش اپنی ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروع طور پر کہا تھا اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں ربی تاکہ یہ تیہ نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں آپ کا اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی زمانت دے دے تو آپ یہ طلاق نہیں ہوگی باش ایسلام نے جو شیلے انداز میں پوچھا مگر اس کی زمانت کون دے گا تمام علماء کرام نے اس سوال کے جواب میں اپنے ساتھ جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اس کی کون زمانت دے سکتا ہے نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خموش دیکھا تو باش ایسلام سے مخاطب ہے باش ایسلام میں آپ کو یہ گرنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لئے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو آپ جنتی ہونے کا زمانہ نامہ میں دے دوں گا باش ایسلام نے کہا ہاں پوچھو مفتی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع ہے آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا ہو باش ایسا نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نکرانی صفائی کر رہی تھی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی میں بھٹا گیا دروازہ اندر سے بند کر لیا میں غلط نہیں ایسے اس لڑکی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی باش ایسا اللہ سے دھرو وہ تم سے زیادہ طاقتوار ہے میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف تاری ہو گیا وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی اور میں نے دروازہ کا اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت مجھے برائی کرنے سے کوئی نہیں رہو سکتا حالکر میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی جہازت دے دی یہ سن کر نوجوان مفتی مسکرائے اور قرآن پاکی آیت پڑی جس کا ترجمہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہشات میں پڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کٹکانہ جنت ہوگا اس کے بعد نوجوان نے باشا سلام سے کہا میں آپ کو زمانہ دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی عزیز و حباب مسلمان ہونے کے ناتے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی تو ہوتے ہیں لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اس کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے خوفے میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے آمین یا رب العالمین